دیکھ سالوں کی گواہیاں میرے یہاں پہ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی تو وہ نیالے میں گواہیاں ہو سکتی ہیں تو جس نیالے میں گواہیاں ہو سکتی آپ کو وہیں جانا پڑے گا دو بار پچھلی نوہنے صاحب جو دو بار نہیں ہوا تو تیسری بار بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بینہ گواہی کے میں یہ کیسے یہ تیہ کر دوں کہ آپ نے چودہ لاکھ روپے کا سامان کریدا ہے آپ کے پاس چودہ لاکھ روپے کہاں سے آئے تھے کریدنے کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیے آپ تو نوکری کرتے تھے سیڑھ ساپ کے ہاں پہ تو آپ نے چودہ سے پندرہ لاکھ روپے جمع کر لیے بتائیے کیسے کتنی تنکھاں میرتے تھے آپ کو چھے ہجار میں آپ کا پریوار میں کتنے سدسے تھے کتنے سدسے ہیں تین دو پانچ آپ جب دن بھر سیڑھ ساپ کے یہاں پہ رہتے تھے تو کھیٹی کب کرتے تھے یہ تیرانوے کا معاملہ ہے سر یعنی یہ تیرانوے کے بعد میری سیاتھی جب ہوئی اس کے بعد سے میں نے سنگرش کر کر کے آنے آپ نے سنگرش کیا یہ گواہی کا معاملہ ہے آپ کے پاس تیرانوے میں پندرہ لاکھ روپے آ گئے یہ تیرانوے میں نہیں ہے سر کماتے کماتے سیو کر کے کچھ کھیٹی بڑی سے کچھ کماتے کماتے کون سے اکاؤنٹ بینک میں جمع کیے تھے اکاؤنٹ مہارفٹ بینک اس کے کاؤنٹ لگے ہیں بتائیے آپ دے تو فائل دیتا ایکچلی مجھے لگا تھا کہ بہت زیادہ typical questions لو کے ہو سکتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا آپ تو یہ سیدھا انسر یہ دے سکتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ نے آپ کو کاؤنٹ بینک میں جمع کیے تھے اس میں انگلیس میں اس میں کیا ہو گیا آپ کو تو معلوم ہے نا بینک کا سٹیٹمنٹ کیسا ہوتا ہے آؤ نا تو جب دیکھ کے دکھا دو نا آپ کو کئی کاغذ دکھرا جو بینک کا سٹیٹمنٹ دکھتا ہو دکھاؤ نا اچھا جی ایسٹی معلوم ہے انگریجی نہیں آتی کہتے ہو اب آپ بینک کے کاغذ دکھائیے پیٹیشن میں جو آپ نے پیش کیے ہیں مدد کر دو تھوڑی سی کچھ بے نہیں لگے پیٹ کیا کریں اس میں انکم ٹیکس کتنا بتایا تھا اپنا عدیتے جی اس میں لکھائیں بیابار کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو تو ہم دوسری نیالے کے لیے جانے کا دکار دے رہے ہیں اب یہ ہر نیالے میں جائیے آپ یہ صد کیجئے کہ آپ کے پاس پیسہ تھا آپ صد کیجئے کہ آپ نے اتنا سمان کھریدا ہے اور آپ کو اور بھی جو بھی قانون صد کرنا پڑے وہ صد کیجئے تب ہی نیالے یہ نرنے دے پائے گی کہ آپ نے چودہ لاکھ کا سمان کھریدا تھا کہ نہیں کھریدا تھا یا اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو چودہ لاکھ کا ہوا ہے کہ بیس لاکھ کا ہوا ہے اس نیالے میں گواہیاں ہم نہیں لے پائیں گے آپ کو ٹھوک پیٹ کے پرق لیا آپ ہمارے مقدمی کے لائک ہو آپ سے میں نے پوچھا چودہ لاکھ روپے آپ کے پاس کہاں سے آئے اور چودہ لاکھ روپے کا نقصان ہوا اس کا نردارن کیسے ہوگا گواہی کے بغیر ہوگا کیا آپ کے کہنے پہ ہو جائے گا شپت پتر پہ کیا وہ آدمی گواہ کے روپ میں کوٹ میں میں آکے گواہی نہیں دے گا کیا اس کا پرتی پرکشن نہیں ہوگا کیا میں یہاں پہ گواہیاں کرا سکتا ہوں آپ نے ہائی کوٹ میں گواہیاں چلتے دیکھی ہیں کیا تو بیوہار نیالے میں ہوتا ہے نا تو ہم آپ کے ادھکاروں کا کوئی یہ تھوڑے کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کتنا نقصان ہوا نہیں ہوا یہ بیوہار نیالے جانے گا جہاں پہ آپ گواہیاں لے کے جائے آپ بتائیے کہ آپ کے پاس پندرہ لاکھ روپے آئے تھے آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے آپ نے ان لوگوں سے کھریدا اس پیٹیشن اور ارٹیکل ٹوٹی موسیقا 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 موسیقا